نمسکر دوستو آپ کا بہت بہت سوگت ہمارے اسی یوٹیوب چینل گالڈین کینگے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ابھی کے جو موسم میں جو سردی کے موسم میں آپ جو بھی سبجیاں لگانا چاہتے ہو وہ کون کون سی سبجیاں لگا سکتے ہو تو ان سب بھی سبجوں کے میں بیج آپ کو سیڈز جو ہوتے ہیں وہ سب آپ کو دکھانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور پسند آئے تو لائک کمنٹ سسکرائب ضرور کر لی جائے گا تینکی دوستو آج کی اس ویڈیو کو کر لیتے ہیں پن سرو یہ دوستو مٹر کے بیج ہے اور آپ اس موسم میں اس کو لگا سکتے ہو اور مطلب کی یہ پیرل والے کمپنی کے جو ہوتے ہیں تو وہ والے بیج ہے اور دوستو آگے جو اپنا بیج ہے مطلب کی سیڈز ہے وہ ہے موگری کے یہ مطلب دوستو آپ کو چیف فرائز مطلب بہت ہی کم فرائز میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اور یہ گرو بھی کافی زیادہ اچھی طریقے سے اس موسم میں کرنے والے ہیں تو یہ والے جو میں بیج اس ویڈی ہوں بتا رہا ہوں تو وہ سب آپ اس بیج مطلب کی لگا سکتے ہو اور دوستو یہ جو آپ کو بیج دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے مطلب کی میتھی کے میتھی دو تین پکاڑ کے آتی ہے دوستو تو یہ میتھی کے بیج ہے یہ والے اور دوستو آگے میں بتاؤں تو یہ ہے پالک کے بیج یہ والے سبھی پالک کے بیج ہیں اور یہ بھی کافی اچھی طریقے سے ویسے گروہ کر جاتے ہیں اور یہ ہے دوستو تو یہ ہے ٹاماٹر کا بیج ہے دوستو ایک پکٹ تین سو روپے کا ہاتھ ہے کیونکہ اوریجنل جو اچھے والے جو ٹاماٹر لیتے ہیں تو اس کا پرائز ہے جو وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور دوستو یہ والے جو بیج ہے تو مطلب کی یہ ہے تورائی کے گل کی تورائی ہوتی ہے تو اس کے بیج ہے یہ اور دوستو آگے میں بتاؤں آپ کو تو اب بیجو میرے پاس میں بہت سارے الگ لگ بیج ہے ویسے اور یہ ہے گاجر کے بیج ہے تیس روپے کا پیکٹ آیا تھا میرے اور مطلب یہ اچھے والے بیج ہے کیونکہ اس کی جو گاجر ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو میں نے وہ لائے تھا اور یہ دنیا کا بیج ہے یہ والا یہ آپ کو بہتی کم پرائز میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی ویسے اور دوستو یہ جو بیج ہے یہ ہے مولی کا مولی کا دوستو دو پرکار کا بیج آتا ایک تو مطلب کی ریڈ مولی آتی ہے ایک وائٹ مولی آتی ہے اور یہ دوستو چکندر کا بیج ہے تیس روپے کا پیکٹ آیا تھا میرے یہ اور آگے دکھوں تو یہ ہے لالر میتھی جو میں نے بتایا تھا نا کی میتھی دو تار پرکار کے آتی ہے ویسے تو یہ الگ والی میتھی ہے اور ساتھی ساتھ دوستو یہ والے جو بیج ہے مطلب کی جو یہ ہے بھینڈی کے اور دکھوں میں آپ کو تو یہ ہے دوستو پتہ گوبی کے اس کا آپ کو بیجار کرنا ہوگا شروع میں سیٹس کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ لگا سکتے ہو اور چاہتا آپ اس کو ڈائریکٹی بھی لگا سکتے ہو یہ دوستو ٹینڈا مطلب کی اسی روپے کا میرے یہ پیکٹ آیا تھا اور دکھوں دوستو میں آپ کو تو میرے پاس میں بہت سار ہے ویسے یہ سبھی مطلب کی جو ابھی جو لگا سکتے ہو سبھی سبجیاں ان کے یہ ہے دوستو میں نے بتایا تھا نا کہ دو پرکار کی میتھی ہوتی ہے تو یہ لال والی میتھی کے بیج ہے ویسے یہ دوستو لالر میتھی ہے یہ مطلب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پتے آتے ہیں ویسے زیادہ بڑی نہیں آتے چھوٹے چھوٹے سے پتے آتے ہیں دوستو یہ جو بیج ہے یہ کچرہ کے بیج ہے اور اس موسم میں آپ ان کو لگا سکتے ہو اور یہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے ویسے یہ سبھی گرو کر جاتے ہیں ویسے اور میں نے لگائے ہو بھی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو بعد میں بتا دوں گا اور دوستو یہ جو ہے یہ گوار فلی کے بیج ہے اور یہ بھی اس موسم میں کافی اچھے طریقے سے ویسے چل جاتی ہے یہ سبھی جو بیج دیکھ رہے ہیں یہ گوار فلی کے بیج ہیں اور دکھوں دوستو میں آپ کو تو اب میرے پاس میں یہ کہ میرچی کا مطلب کی یہ تین سو روپے کا ایک آدھا پیکٹ آیا تھا میرے چھت سو روپے کا آتا ہے پورا میں نے آدھا لیا تھا کیونکہ میرے کو زیادہ چاہیے نہیں تو میں نے آدھا لیا تھا یہ تین سو روپے کا آتا ہے بس سے آپ مطلب کمپنی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر آپ کو بھی منگا نہیں ہے تو آپ منگا سکتے ہیں اور دوستو یہ ہے واپس سے میرے میتھی اس میں بھی میتھی یہ میتھی دو چال پرکار کے الگ لگاتی ہے تو میں نے واپس سے یہ میتھی ہی منگوائی تھی تو دوستو یہ سبی جو بیج ہے جو آپ اس موسم میں گرو کر سکتے ہو سردی کی جو سبجیاں لگاتے ہو تو اس ٹائم پر ویزیٹیبل پلانٹ آپ ان سبی کو لگا سکتے ہو اور لگانے کا طریقہ دوستو آگے آنے والے ویڈیو میں دکھا دوں گا تو آپ اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ آگے آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے تو تھینکیو دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا سائی ملتے ہیں کل کے نو ویڈیو کو ساتھ میں اور دوستو کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیا کیونکہ دوستو میں آپ کے لیے ہی ویڈیو بناتا ہوں اتنا مطلب مہنت کر کے پھر آپ لائک سبسکرائب کچھ نہیں کرتے ہو تو میرا موٹیویٹ نہیں ہوتا ہوں اور میرا ویڈیو بنانے کا بھی منی کرتا ہے تو آپ ضرور سے سبسکرائب کر لیجے گا تھینکیو دوستو ملتے ہیں کل کے نو ویڈیو کو ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہند